بہو بلی اب اندیکہ بولو شیل آئی سے تمہیں ساری سلطنت کی ملکہ ہو اور ہم ہیں اس کے شہنشاہ تب فنی لگا یاری اے بہو بلی ہے یا بہو لوار ہے سب باقی عارف لوار کے کپڑے لگ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار کم اور چمٹا زیادہ لگ رہے ہیں اچھا اس طرح تلوار نہیں پکڑتے یہ جہاں سے تم نے پکڑی ہوئی ہے نا اچھا جی یہ تلوار تو تمہاری انگلیوں کا کیمہ کر سکتی ہے اینج میں پھار نہیں سکتا پا رہی ہے اینجوں اندی پھڑا پھڑا پھارا دیتا ہوئے یار تمہیں ایک سائٹ پہ ہو جو آپ کا کیا حال ہے جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے یہ اوانتکہ کا کیریکٹر اوانتکہ اس کی بیوی ہے ہیروین نے فلم کی اور قدر محکول کیریکٹر ہے یہ فلم میں بھی انتہائی داماکول تھا اور یہاں تو اگلی پچھلی قصر انٹرنیشنلی سپیکنگ اگر کسی نے بہو بلی سے انتقام لیا ہے تو وہ ہم ہیں قطعی نظرات دوہزار پندرہ میں ریلیز ہونے والی اس ہوش روبا فلم نے بہت حیران کیا میں ان حیرت زدگان میں سے ایک ہوں کیونکہ میرے حساب سے یہ فلم دو ٹکے کی بھی نہیں تھی انتہائی تھرڈ کلاس پروڈکشن جس میں پی ایف ایکس سپیشل ایف ایکٹس اس کی بھرمار کی ہوئی ہے اور عالم یہ ہے کہ پارٹ ون میں ایک سو پینتالیس غلطیاں ہیں جمپ کٹس تک ایک فلم ہے یعنی ایک ہی شارٹ میں بہو بلی نے جوتے نہیں پہنے ہوئے اور اگلے میں جوتے آ جاتے ہیں اس لیے کہ کنٹینیوٹی کا حساب کتاب کسی نے رکھا ہی نہیں تھا انتہائی نالائک ڈائریکٹر انتہائی نالائک اس کا رائٹر لیکن اس فلم نے باکس آفس کو تباہ کر کے رکھ دیا چھبیس ملین ڈالرز کی کسیر لاغت سے بننے والی اس فلم نے کمایا پتا کتنا ہے چورانوے ملین ڈالرز یہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ گئی اور اس فلم کا ایک اور بڑا عجیب و غریب کیریکٹر بعض لوگ تو اسے رپلسیو کیریکٹر کہتے ہیں میں نہیں کہتا حالانکہ میرا دل چاہتا ہے کہنے کو بہرحال ایک ہوسٹ ہے ایک ٹی وی شو بھی کرتا ہے اس کا ایک لیول ہے لیکن اس نے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی سر اس کا نام کیا ہے کرن جوہر اور کون لیکن قسمت دیکھو ایسے کیریکٹرز کی قسمت بھی آپ کو حیران کر دیتی ہے اچھا کرن پا انتے بارے ایسی انگلانے کرو تو اڈی میر بینے ساڈا آپ پڑوسرے گئے اب انتیکہ بولو باہو بلی اب ہم مری جائیں گے وہاں برف پڑھنا شروع ہو چکی ہے جہاں سے آئے ہو وہاں پہ بھی بڑی برف تھی تو چپ کر جاں بڑے ڈرے بلے ارگی شکلیں تری اچھا اس وقت مجھے سب سے اچھا صرف تمہارا بیک ڈراؤپ لگ رہا ہے ایسے لگے رہے پاہنے تھے زیادہ بچڑے تھے لگا اور تلوار جو ہے یہ کتنے میں ملی ہے ایوی کو میں تیرہ سعودی بنی اچھا یہ تلوار تمہاری تھی نہیں تو بہت بڑا جہوری فرق ہے کیا جی تم ایک انڈین کیریکٹر ہو اولڈ میتھولوجیکل کیریکٹر ہو اور یہ تلوار سیمورائی کی ہے جیپنی سیمورائی کی شوکا یا سیمورائی کی ایون اشوکا کی تلوار یہ نہیں تھی یہ جو یہ اس شیپ کی تلوار ہے اتفاق ایسا ہوگا نا سٹوڈیو کے پراپرٹی ماسٹر کے پاس ایک ہی طرح کی زیرہ بکتر اور تلواریں ہوں گی یہ جیپنیز اس طرح کی تلواریں استعمال کرتے ہیں آپ ذرا غور کریں آپ کو رومنس کی تلوار اس سے ملتی جلتی لیکن وہ چھوٹی ہوگی خنجر اور تلوار کی درمیانی شکل ہوتی ہے جو آگے سے ٹرن ہے وہ ایرپس کی یہ سیمورائی کی تلوار ہے سرے آفتاد صاحب یہ بتائیے آپ کو میری ایکٹنگ کیسی لگی اس میں آپ کی ایکٹنگ اچھی تھی کٹپا کی ایکٹنگ مجھے بہت اچھی لگی کٹپا ایک بڑا پاورفول کیریکٹر ماما میرا آئی گا یہ ہے کٹپا یہ میں چوکی داری کرنگی بھائی بھائی ماما کہاں تھے آپ لے وہ کھڑا تم بیٹھ گئے یہ بات بھیج ہے کٹپے نے تلوار کی نہیں بڑی اچھا دیکھو کٹپے کی تلوار علاد ہے اور وہ نیام میں ہے وہ تلوار جو ہے نا وہ ابھی کہہ رہا تھا مجھ سے ایک ہاتھ سے پکڑی نہیں جاری پتہ وجہ کیا تھی یہ تلوار ایک ہاتھ سے چلانے والی ہے ہی نہیں یہ دونوں ہاتھوں سے چلانے والی تلوار ہے کبھی سیمورائز کو نہیں دیکھا یہ کرنج اور کا بیڑا گرک ہوا اس کو تجھے لینا چاہیے تھا اس فلم میں جس کی شدید کمی ہے نا بندے کی باقی سب ٹھیک ہے مطلب ہے سپیشل ایفیکٹس ہیں بہت شاندار لوکیشنز ہیں مطلب میں تو حیران رہ گیا کہ رالا میں جو آپشار کا جو شارٹ میں نے پہلی دبا دیکھا تھا وہ لگا ہے جیسے دریافتی اس ٹیم نے کی تھی اور کیا خوبصورت شارٹس ہیں مانکہ اس میں کوئی شک نہیں سینیمیٹرگریفی لا جواب لیکن میں نے دیکھی نہیں شاروخان کی فلم دل سے اس میں بھی ایک گانہ ان فالز پہ کیا گیا ہے لیکن جس طرح اس فلم کے سینیمیٹرگریفر نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہے تاہم اسے نیاغرہ فالز آف انڈیا کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے اس فلم میں اس نے لوکیشنوں پہ جوہر رکھا اور سیٹ پہ جوہر رکھا کاشٹیوم پہ بھی جوہر رکھا تھے اگلے پین رکھے اور اتنی گلتیاں کی اس نے اتنی گلتیاں گری پہلے میں اس نے کم کم کری ڈیڑھ سو گلتی دوسری فلم جو پارٹ ٹو آئی چار سو گلتی چار سو کے قریب گلتی توبت 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 یار میں تھے اٹو ہے نا پہ جنیاں بھی گلتی ہیں چھڑو اس گل سار کوئی بھی نہیں ہٹو آئی اس کے بعد اس کی مووی آئیے ساہو بری طرح فلاپ ہوئی ہے اوہ نے پہلا ساہو نہیں کر دیا مامو چل پتہ کیے ہواداری ہوگی بہت چلے ہواداری تو ہوگی تلے کہتا ہوگی ہواداری کری تلے اچھا یہ راجستانی بول رہا ہے وہ کوئی اور بول رہا ہے یہ کیا ہے بھئی یہ باقی لگتا ہے اچھا جی اس فلم میں میں کہہ رہا تھا جس کی شدت سے کمی محسوس ہوئی وہ بولشٹ ڈیٹیکٹر تھا اس فلم میں بولشٹ ڈیٹیکٹر تھا ہی نہیں ہر اچھی فلم میں یہ شخص اس کے اندر جتنا گند ہوتا ہے جتنے جمپ شارٹس ہوتے ہیں جتنے انیوزل انیچرل شارٹس اور سینز ہوتے ہیں ڈائلوگز ہوتے ہیں ڈیلیوریاں فضول ہوتی ہیں سیکونس فضول ہوتے ہیں وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اس فلم میں باقی سب کچھ تھا جیسے میں نے کہا اللہ کا دیا سب کچھ تھا ایک بولشٹ ڈیٹیکٹر نہیں تھا کاش وہ بھی مجسر ہوتا تھا اما یار اے تلوار پھڑو منوپرا چھوٹی اوہ یا تتھا گیا ادلادی قسم ہے یار پھڑ یہ بھی وجہ نہیں ہے بیٹے یہ لے لے پکڑ لے میرے ساپ دیا ٹھیک ہے پھڑڑا تو یہ تلگو میں سب سے پہلے دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تلگو تامل اور اس کے بعد پھر لا تعداد لینگویجز میں ڈب ہوئی ہندی میں انگریزی میں پنجابی میں ایون چینی زبان اب انتکہ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کا گیٹ اپ تو چینج تھا اس فلم میں تو ابھی یہ فلم کے گیٹ اپ میں نہیں بیٹھی نا مہمان کے طور پر آئی ہیں دوسری بات ہے کیا میری شادی ہو گئی ہے کرباس گیا ہے انہیں تو تم بھی اپنا گیٹ اپ چینج کرلو میرے کو اور کپڑے ہی کوئی نہیں مہنگی کرا کٹپا بہتا گیٹ اپ کڑا آگے ٹونو ہے اور سر دیکھنے میں جو وہ کٹپا ہے نا یہ ڈبل ہے کٹپا وہ تھوڑا سا سلم ہے نہیں لیکن اس کا یہ پورشن جو ہے یہ ملتا ہے اس سے میں نے کٹپا بنایا ہے تو ہڈپا بنا گیا آگے امیر فیک ایسا بچایا وہ ہر بارک لکڑیاں کٹھی کرتی رہتی امیر فیک نہیں دیکھا بکاؤں دی دیو ماں دیو ماں چھاڑتے بالن بکواس باندھ کروے اپڑی خانہ خراب دیا پوترا انہیں سار میں اتھے کہہ د رہی ہیں تیک ٹپا دا بیڑا گھرکو بے مرنیاں میرے نالی گیا تمنچڑایا نہیں سوا کے خانہ خراب ہو بھئی اچھا جی وہ کدھر اکرن جوار یہی کی پھر رہا ہوگا اس کا بیڑا گھرک ہوا یہ دہلے کیا کچھ بنا گے رکھ دیا یہاں رادہ تیری چنری کیسے آپ کی کی کرن نے آ دیا اپنے جوہر دہانے شروع کرتے یہ کرن نہیں ہے یہ ڈرن جوہر ہے اچھا وہ قسم لگی صحیح سی بتائیں آپ کو میری فلم کیسی لگی انتہائی بکواس کیا بکواس حجیس جو دو چار چیزیں قابل تعریف تھی وہ میں کر چکا ہوں جڑی اینجی کر کے مارگی ہو تھا وہ دیکھ کر تو لگا تھا جیسے پتہ نہیں کیا اپک شروع ہونے والی ہے لگا تھا نیٹ فلکس کا کوئی سیزن چروع ہوا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں دیکھیں کنٹینیٹی جمس تو بہت بڑی بڑی فلموں میں ہو گئے ہیں گارڈ فادر میں نہیں تھے بھائی اتنا تو نہیں ہوتا ہے جیسے میں کر دی اتنا ہے یہ ہے کروڑ روپے کی بات ماما تو دے چوب گار تو ساڑھے نالے یا وہ نالے بڑے آرٹس کی یہی نسان نہیں ہوگیا ہے جو اتسی بات ہے وہ کرو کٹپا لگ دا کوڑے تھے بیٹھا ہے اچھا ایک دو تین چار بھی ہوں اوکے یعنی اتنی مشہور فلم ٹام کروز کی ٹاپ گن اس میں وہ جمپ کر کے نیچے اترتا ہے تو پہلے اس نے گلاسز نہیں لگایا ہوئے بعد میں گلاسز تھے لیکن یہ کتنا بڑا تھا اور گارڈ فادر میں بھی تھے جمپس تھے ترمنیٹر میں تھے ٹائٹینک میں تھے لیکن حد سے زیادہ تو نہ نہ کرو یار اچھا جناب اس فلم کا ڈسٹریبیوٹر کرن جور تھا اور اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ زیادہ تر جو فلاوز ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ بہت کم تھا لیکن اس نے پیسہ بہت بنایا اس بات پہ بہت سو کو غصہ ہے میں فلم چڑھا ودیہ رول کیتا ہے میرے تو اسے ذکر ہی نہیں کر رہے اچھا سر یہ جو لکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں یہ بھی ایک فلاو ہے سب سے بڑا کہ جہاں پہ اس کو قید کیے گا میل میل دور وہاں پہ درختی نہیں ہے اچھا کہاں سے یہ لکڑی ہیں میں انتر ڈریکٹر نے دیتی ہیں میں آتے ہو کام کر لیا جیسے میں باہو بلی کا پارٹ 3 بناوں گا خود بناوگے جی اگر تم خود کرو گے تو پھر شاید وہ فلاوز نہ ہو اتنی امیکولیٹ تو نہیں ہوگی لیکن ان سے بہتر ہوگی جناب انہوں نے چنگیت خان چاچا سی باہو بلی اس کو تو لای یہاں اٹھا کے اس موٹاپے کے ساتھ آپ نے انصاف کیسے کیا بھاگ دور اچھل کود کٹ ٹو کٹ ساٹھ لیے اس نے اے ٹائی ہزار کٹ تو صرف اینہ کی اگے گیا انہوں نے بہنا رومیٹ رہا شکیل کرو میں آواز آرہی رہا شوٹنگ دے دوران کیوں اے خراتہ مارتا سی پکھا باندو جندہ اللہ دی قسمہ میں فلم چینے بندے نہیں مارے جنہیں نے خراتے مارے گانے بھی کھاتے ہیں آپ ہاں جی لائی بے قدران نڑیاری تے ٹوٹ گئی دھڑک کر کے یہ بہو نیازی ہے اس طرح انترا ذرا آو ماما یہ کہ چھار دے ہو بول دے آپ نے اس لیے کام دے آئیے تو اسی کہونا جے بچ بچ بے دھول لینا ہوا 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 بچ بچ بے دھول لینا ہوا 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 بچ بچ بے دھول لینا ہوا 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 ٹیک ہے میں اس فلم سے انتقام لینا چاہتا ہوں لیکن اتنا شدید بھی نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں ہم کو کاش نہیں بہو بلی کی مراثی ہیں سارے لگ رہا ہے آپ کو اس فلم کے کتنی پیسے ملے تھے؟ ڈالروں میں لیے پیسے ربوں میں نہیں لیے بہتن ڈالروں میں جی پیسے دیتے نے تو اور کیا؟ یہاں خانہ خراب ہو بے میں نو کے روپہ یہ دیتے سو بلکہ جس طرح کی تم ہو تمہیں ریزگاری ملی ہو خالہ جی تے فلم دو بات واقعی لکھنا چکر لاغ پر میرا سوال ایک ٹپے نال اس تو پہلے کی کردیس ہو اس سے پہلے میں کھوڑتا ریڈی چلا ہوں تھا بھئی یہی کام کر دو شروع ایکٹ نو ایڈا اچھا کام جھڑکے کئڑے کام جھڑکے ایڈا کوئی ایک سین تو کر کے دکھاؤ یا اپنی دکھا دنے اٹھو جی ہاں بھائی کون سا سین دیکھنا بھائی؟ میں سین اپنی چوائس کا ایکسن کر بھائی ایکسن کر اوکے کٹپ پر نہیں سوڑ لو اینو بھائی کہنا کتھے پیدا ہویاں کہنا جتھے سوال ہی پیدا نہیں ہودا یہ کیا تھا یہ سین اگل بھائی اپنی مشوکتہ نہ لیکھ رہا چھوڑی لے کے بازوں تھا اب روڑا پی میں کہا کیا ہے کیا ہے کہ تھی سپیلن غلط ہو گیا انہی سو فنی نا اے ماما شیشہ بے خلے نا دے ڈہلے تاو کردے ہلا ہاتھ کیوں ہی بے خلے یہ تھے میرا سے انٹروبول ہوں ہے اسی بھی شروی کی تیسا لگا سین بھی اسنے والی بات نہیں میرے داعت نگل جاتے ہی پڑی یہ کیا 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 ایدھے بڑے پر آدھی ہیں بابا نہیں میں کہہ یہ کہنا ہینڈ فری یہ کہنا چھوٹا ہے پر آدھے میں کہہ یہ کہنا ابو نے مسکال ماری ہے یہ کہ اس کا بھائی پیدا ہوتے ہی مرگا میں کہہ کیا ہو کرے ڈیلیٹ ہو گیا باتا ہے مجھے اس کی قسمہ پرسی بھی اسی آتی کہ اسنے بیٹھا یہ روز آگے کینی کیسا مول لگیا کہہ کار پر کار نہ ہوتے کو مو لاؤں دانا ہی تھے اوہ ہاں سم نی دیا تو ہوتے ہی 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 سپاہی نا ایدھا بیا ہو یا اپنی بیگم دا کون چو گیا کہہ جانو مانگو کیا مانگتی ہے یہ دی شکل بیکھے کہہ ہی مولا واسطہ طلاق دے دے اوہے بہاں بیٹھ جو ایدھا ہی 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 پیسے ملے سانوں مائ گوہد ایدھا اپا مار گیا اگر یہ کچھ کرنا تھا تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے دعوت دی تمہیں اپنا لوڈی وڈ سانوں دے لو اٹو جے گا پالیور سارا لے لو اینہوں کو میں سارے گانے تاملچ گواں آگا ہو کس طرح اکم بڑی کناڑو مگڑ کونی کانی کاریاں اکڑی بنوڑے مڑا آڑی کا پڑکاڑیوں وہ شوق کو مڑی ننے خود پاڑکاڑیاں یہ پتا کون دا کانا نیڈی آج آلما وے ماغڑو ماغڑے ناما ماری وی ماغڑو ماغڑی آگڑیاں کمبڑی